اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشف الانبیاء والموسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم لحسان الى یوم الدین اما بعد گوجستہ درس کے اندر ہم جو شیر پڑھ رہے تھے جو سب سے آخری لائن جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ لائن تھی ان اشار کے اندر یا اسے گوجستہ درس کے اندر جو اشار ہم نے پڑھے تھے ان کے اندر کافی اچھی عادتوں کا شاعر تذکرہ کر رہا تھا اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو مولف اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو باب العدب ہے اس کے اندر ایسے ہی اشار کا یہاں پر ذکر ہے جن کے اندر اچھے اچھے عداب اچھے اچھے اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کے اندر یہی بات بتائی گئے تھے کہ شاعر کر رہا کہ میں تنگ دست ہوتا ہوں کبھی کبھی میں تنگ دست ہو جاتا ہوں میں تنگی میں واقع ہو جاتا ہوں یا مجھ پر تنگی تاری ہو جاتی ہے اور پھر میری تنگی سخت ہو جاتی ہے فتشتہ دو عسرتی اور پھر میری تنگی سخت ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں غنہ بینیازی کے مال کو پاتا ہوں حاصل کرتا ہوں دردارہ حالے کی یا اس حال میں کی میری عزت اور عبرو میرے ساتھ میں ہوتی ہے تکرہ کی میرے اوپر پریشانی آتی ہے میں تنگ دست ہو جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں پھر اور میری پریشانی بہت سخت ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود میں مالداری کو یا مال کو حاصل کرتا ہوں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کس حالت میں اس حالت میں کی میری عزت اور عبرو میرے ساتھ میں ہوتی ہے یعنی کہ مال کمانے کے سلسلے میں میں حلال اور حرام دونوں کوشت ہو میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی بھی طرح سے مال کو حاصل کر لے جاؤں چاہے وہ حرام طریقے ہی سے آئے تو شاعر کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے میں ایسے راستے کو نہیں اپناتا ہوں جس سے میری عزت اور عبرو پر آنچ آئے بلکہ حلال طریقہ ہی اپنا کر میں مال کو کمانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے اور اسے مطلب کیا کہ لوگوں کو بھی ایسے ہی انہی عداد سے کیا ہے مزین ہونا چاہیے اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے وَمَنَا لَهَا حَتَّى تَجَلَّتْ وَأَصْفَرَتْ أَخُوْثِقَةٍ مِّنِّي بِقَرْضٍ وَلَا فَرْوِي وَمَنَا لَهَا نَالَيْنَا لَكَ مَنَوْتَا ہے پَانَا حَتَّى تَجَلَّتْ تَجَلَّا یا اسے مطلب انجلہ انجلہ مانا ہوتا ہے چھڑ جانا دور ہو جانا اسی معنی میں ہے تجلہ اور تجلت یہاں پر تجلت تجلہ اصل میں ہے تجلیا یہاں پر اس کی اصل ہو جائے گی تجلیت باب تفعول سے ہے تو یہ ہو گیا تجلیت یہاں اس طرح سے بارت ہے آخر میں یا ہے متحرک ہے اس سے پہلے والا حرف مفتو ہے اس پر فتحہ ہے تو اس یا کو علی سے پتل دیا گیا کیونکہ صرف کا قائدہ یہی کہتا ہے تو تجلیت سے تجلت ہو گیا اور آخر میں جب اس کو علی سے بدلا تو آخر میں تا ساکن ہے تجلیت یا کو علی سے بدلا آخر میں تا ساکن ہے وہ علی گر جائے گی تو ہو گیا تجلت باب تفعول سے ہے یہ فعل ماضی ہے واحد مونس غیر کا سکا ہے حتی تجلت اس کا معنی کیا ہو گیا چھڑ جانا دور ہو جانا وَأَسْفَرَت یہاں بھی بینے انکشفت اس کا معنی ہے تقریباً کیا ہے وہی معنی تقریباً ہم معنی ہے دونوں وَمَعْنَا لَهَا حَتَّى تَجَلَّت وَأَسْفَرَت اَخُوثِكَةٍ اَخُوثِكَةٍ یعنی کی ثقت ان کے معنی ہے بھروسہ ثقہ معنی ہوتا ہے بھروسہ اَخُوثِكَةٍ بھروسے والا بھائی یعنی کی بھروسہ مند مِنِّ کس کی جانب سے مِنِّ یعنی کی میری جانب سے میری جانب سے یا میرا بھروسہ مند یہ معنی ہو گیا بِقَرْضٍ قرض کے معنی ہے قرض جمع قروض واضح ہے یہ اس کے بعد ہے فرض فرض کے معنی ہوتا ہے ہیبا کوئی چیز کسی کو آدمی کسی کو ہیبا کرتا ہے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں فرض تو یہاں پر مراد ہے ہیبا معنی ہے اس کا معنی ہوتا ہے شاعر کرا وَمَعْنَا لَهَا حَتَّى تَجَلَّت وَأَسْفَرَت اَخُوثِكَةٍ مِنِّي بِقَرْضٍ وَلَا فَرْضٍ اصل میں برطے سے ہے اس کی تولی سے اس میں تقدیم اور تاخیر ہے اس کو ہمیں اس طرح سے سمجھ جاؤ گا وَمَعْنَا لَهَا اَخُوثِكَةٍ مِنِّي بِقَرْضٍ وَلَا فَرْضٍ حَتَّى تَجَلَّت وَأَسْفَرَت یہاں پر جو ہے نالا کا جو فائل ہے یہ ادھر والا ہے اَخُوثِكَةٍ مِنِّي اَخُوثِكَةٍ مِنِّي یہ مطلق ہے اسی ثقہ سے اچھا یہ ہو گیا تو نالا جو ہے نالا فیل ارحا کی سمیر اس کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے اس کا مفول بھی ہی ہے مَعْنَا فِيَا ہے حَتَّى تَجَلَّت حَتَّى تَجَلَّت وَأَسْفَرَت یہ کیا ہے اسی کا مجرور ہے تو وَمَعْنَا لَهَا حَتَّى تَجَلَّت وَأَسْفَرَت اَخُوثِكَةٍ مِنِّي اَخُوثِكَةٍ مِنِّي بِقَرْد وَلَا فَرُدِ اور اس تو نالا میں حاکی زمین کس کے طرح جا رہی ہے یہ اسرتی جو ہیں اسی اسرتی کی طرف لوٹا ہے اور شائر میں یہ کہہ رہا ہے اس میں پہلے میں اس کا مفہوم بتا دوں اس کے اندر شائر کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اوپر جو پریشانی یا جو تنگی جو یہ آئی ہے تو یہ تنگی میں اپنی اس پر صبر کرتا ہوں اور اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں اور پھر یہ تنگی ختم ختم ہو جاتی ہے چھڑ جاتی ہے دور ہو جاتی ہے قبل اس کے کہ میرا کوئی بھروسے مند آدمی اس تنگی کو دور کرے چاہے مجھے قرض دے کر کے یا یہ کہ مجھے کوئی چیز حبا کر کر کے یعنی کہ اس کے شائر کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر پریشانی آتی ہے اور وہ پریشانی میری محنت سے صبر سے میری کوشش سے کیا ہے دور ہو جاتی ہے خود بہت دور ہو جاتی ہے میری کوشش سے نہ یہ کہ میرے کسی دوست کی مدد کی وجہ سے کہ وہ کوئی اس کو پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی دوست مجھے کیا ہے اس کے کرز دے دے یا کوئی دوست کیا ہے کوئی چیز حبا کر دے کرز نہ دے حبا دے دے تو اس کے بعد یہ پریشانی دور ہو تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ میں نے کہا ہے اس مصیبت کو اس پریشانی کو جو ہے نہیں پاتا ہے یا اس پریشانی تک نہیں پہنچتا ہے میرا کوئی بھروس مند ساتھی قرض کے ذریعے یا حبہ کے ذریعے اس پریشانی یہاں تک کی وہ پریشانی کیا ہے دور ہو جائے تو اس پریشانی کے ختم ہونے تک اس پریشانی کے ختم ہو جانے تک اس پریشانی تک میرا کوئی بھروس مند ساتھی قرض یا حبہ کے ذریعے سے نہیں پہنچ پاتا یعنی کہ قبل اس کے کہ میرا کوئی بھروس مند ساتھی اس پریشانی تک پہنچے قرض یا حبہ لے کر کے اور اس پریشانی کو دور بھگائے اس سے پہلے ہی شاعر کر رہا ہے میں اس پریشانی کو اپنی تدبیر سے اپنی بیزات خود اپنی محنت سے اس کو دور کر دیتا ہوں تو مانا واضح ہو گیا ہوگا یعنی شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ اس میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس پریشانی کو دور کرنے میں بزادے خود یہ میں ہی کوشش کرتا ہوں میری کوشش ہی سے کیا ہے وہ پریشانی تو اس میں کیا ہے اپنی وہ ایک طرح سے خودداری کو بتا رہا ہے اور اس پریشانی تک اس مصیبت تک یا اس پریشانی یا اس مصیبت کو نہیں پہنچتا ہے میرا کوئی بھروس مند ساتھی قرض کے ذریعے سے یا حبا کے ذریعے سے اس پریشانی کے ختم ہو جانے تک تو اس پریشانی کے ختم ہونے تک اس تک کوئی بھروس مند یا میرا کوئی بھروس مند ساتھی قرض یا حبا کے ذریعے سے نہیں پہنچ پاتا ہے اس کے بعد شاعر کرتا ہے معروفی معروف کا معنی ہے بھلائی اچھا کام نیک کام ابزل بزل ابزل کو معنی ہوتا ہے صرف کرنا خرچ کرنا اور یہ فعل مزارع ہے واحد متقلم بسے گا ہے اور میں اپنی بھلائی کو خرچ کرتا ہوں لوگوں میں اپنے بھلائی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں اور میری عادت صاف ستری ہوتی ہے اذا قدرت اخلاق کو کل فتن محض محض کے معنی ہے خالص کل فتن تمام جس وقت تمام خالص نوجوانوں کے اخلاق گندے ہو جاتے ہیں قدرہ معنی ہوتا ہے گندہ ہونا گدلہ ہونا تو اس میں کہنے کا یہ ہے کہ پریشانی کے وقت مسئیبت کے وقت جب خلوص کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے خالص لوگ اپنے اس خلوص کے دعویٰ سے پھر جاتے ہیں گندہ ہونا مجھے یہ ہے کہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں اس دعویٰ میں کیا ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور لوگ مدد سے کیا ہے بھاگ جاتے ہیں تو ایسے موقع پر کیا ہے میں بھلائی کو کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ میری عادت جو پہلے تھی وہ عادت کیا ہے اس وقت بھی کیا ہے ساپ ستری رہتی ہے ویسے ہی جیسے پہلے تھی ہے نا کہ ہم مسئیبت آئی تو میری عادت گندی ہوئی ایسا نہیں ہے تو اشار کرا کہ یہاں پر عبزلو کیا ہے فعل بفاعل ہے معروفی کیا ہے یہ مضافر مضافلے حقر کی مفول بھی ہی ہے یہ فعل ہے اس کے بعد واحد منس غائب پسے گا فعل مزارع ہے خلیقت اس کا کیا فائل ہے اس پر کہا اعراب نہیں ظاہر ہوا ہے خلیقت تاپر کیونکہ اس کے بعد یائے متقلم ہے یائے متقلم اپنے سے پہلے کسرا جاتا ہے اس لئے کہ یہاں پر تاپر جو فائل کا زمہ ہے وہ مقدر ہے کیونکہ وہ جو جگہ ہے تا زمہ والی جو وہ زگے ہے اس جگہ کو آل لڑی یا کی موافق جو حرکت ہے جو کی کسرا ہے اس نے لے لی ہے تو یہاں پر کہیں گے زمہ مقدر ہے انہیں خلیقتی کہیں گے فائل مرفو وعلامت رفعہ الزمت المقدرات علتاء منع من ظہورها اشتغال المحل بالحرکت المناسبہ اور بحرکت المناسبہ یہ عربی میں کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ملک خلیقتی یہ فائل ہے اس کا زمہ تا پر مقدر ہے اور مقدر اس لئے ہے کیا کہ یہ تا آل لڑی یا کے مناسب حرکت جو کی کسرا کی ہے اس سے پر ہو چکی ہے تو اب دو دو حرکت ایک ساتھ نہیں لے سکتے وابدل معروفی شرکرک اور میں اپنی بھلائی کو کرتا ہوں اپنی بھلائی کو خرچ کرتا ہوں اور میری عادت صاف ستری رہتی ہے پہلے ہی کی طرح جس وقت کہ ہر خالص دوست کے اخلاق گندے ہو جاتے ہیں جس طرح جس وقت جس وقت کہ تمام دوستوں خالص دوستوں کے اخلاق گندے ہو جاتے ہیں یعنی کہ تمام خالص لوگ اب اپنے اس خلوص پر باقی نہیں رہتے ہیں اب وہ کیا ہے بے وفائی کرنے لگتے ہیں اس خواہ شاعر کرا کہ وَلَكِنَّهُ سَيْبُ الْإِلَهِ وَرَحْ وَرِحْلَتِ وَشَدِّ حَيَازِيمَ الْمَقِيَّةِ بِالْغَرَضِي پہلے کرنے کہ وَلَكِنَّهُ سَيْبُ الْإِلَهِ یعنی کہ جو یہ مال و دولت میں حاصل کرتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے کس چیز سے مانت ہے کہ وَلَكِنَّهُ سَيْبُ الْإِلَهِ یہ مال جو میں پاتا ہوں پیچھے جو مالا ہے اسی سے مراد ہے وَلَكِنَّهُ اَيْ وَلَكِنَّ هَذَا الْمَال الَّذِي كَسَبْتُهُ سَيْبُ الْإِلَهِ لیکن وہ مال جس کو میں نے کمایا ہے یہ سیب الْإِلَهِ سیب ان کے منع ہوتا ہے عطیہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے سیب کے منع ہے عطیہ یا دین میں نے کہا عطا عطا لکھا ہے نگی دین یا عطیہ تو لیکن یہ میرا کمایا ہوا مال اللہ تعالیٰ کی دین ہے وہ رحلتی اور میری سواری کا دین ہے اللہ تعالیٰ کے بعد پھر کس کی میری سواری کا دین ہے اللہ تعالیٰ اوپر سے تو مدد کرتا ہے اور یہ سواری میرا اس میں کیا ہے ایک وسیلہ ہے تو میری سواری کیونکہ سواری پر سوار ہو کر کے میں کیا ہے معاش کی طلب میں ادھر ادھر سفر کرتا ہوں جاتا ہوں تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس سواری کے ذریعے سے وشدی اور ایک چورکش چیف کی دین ہے وشدی محیازیم المطیت بالغرضی یا رحلتیں منہیں ہوگا کہ سفر بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ مال جو میں نے کمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور میرے سفر کا عطیہ ہے یعنی کہ میرے سفر کی وجہ سے یہ مال اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میرے سفر کی وجہ سے مجھے ملا ہے اور وشدی حیازیم حیزیم کی جمع حیازیم اس کا معنی ہوتا ہے سینہ المطیہ منہ سواری جمع مطایا اور مطمئے پر مراد ہے تو کہہ رہے گے حیازیم المطیہ جمع حیزیم ہوا صدر العبل یہ نیچے دیا وحیازیم جمع حیزیم حیزیم کی جمع ہے حیازیم اور حیزیم کا معنی کیا ہوتا ہے کہہ رہے گے وہ صدر العبل اونٹ کا جو سینہ ہوتا ہے اس کو حیزیم کہتے ہیں شدہ شدہ منہ بادنہ اور میرا بادنہ اونٹ یا سواری کے سینے کو بالغرضی غرض کم معنی رسی تو میرا اونٹ کے سینے کو رسی سے بادنہ یعنی کجابے کسنا اور پھر اس کے بعد کیا ہے سفر کرنا تو یہ معنی ہو گیا تو اونٹ کی سواری مراد ہو جائے گا اونٹ کی سواری اس کا کجابہ بانتا ہے اس پر کیا ہے سوار ہوتا ہے یہی کنایا ہے اسی سے لیکن یہ میرا کمایا ہوا مال اللہ تعالی کا عطیہ ہے اور میرے سفر کا آتیہ ہے اور اونٹ کے سینے کو رسی کے ذریعے سے میرا جو بادنہ ہے اس کا آتیہ ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شعر کر رہا ہے کہ مجھے یہ مال ملا ہے سے سوال ہے اللہ تعالی کیونکہ وہی اس کو دیتا ہے اس کے بعد دوسرا ہے اس کا سمت کیا ہے سفر کرنا اور دیسرہ آئی ہے اونٹ پر سواری کرنا سفر آدمی اونٹ کی سواری ہبر کرے گا تو یہ تین چیزیں کیا ہے؟ شعر کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مجمع بلا ہے اس کے بعد شعر کہا کہ استنقذ المولا من الامر بعدما یزلو کما زل البعیر عن اندعزی استنقذ استنقذ ما نتا ہے نجات دلانا بچانا انقذہ معنی بھی وہی ہوتا ہے انقذہ معنی کسی کو بنجات دلانا کسی کو بچانا استنقذہ بھی تقریبا وہی معنی ہے انقذہ کے معنی میں ہے تو کہا کہ استنقذ المولا اور مولا سے مراد ہاپر چاہزاد بھائی ہے نیچہ یہ بود دیا ہوا ہے اراد به ابن الام تو المولا سیاق میں جو بمشاہب بیان کر رہا پیچے بیج بعد کمالاک کلمہ جو کہا ہے اس کے موالی جس کی جمعہ ہے موالی جیسی ہاں پر آیا ہے کہ ونی رب من موالی سوئی زی حسد یقتاتو لحمی ولا يشفیه من قرمی یہاں پر کہا ہے موالی السوئ یعنی کی چچازات بھائی مانا کہ بوری چچازات بھائی الموالی السوئ ہاں پر تھا وَأَسْتَنْقِزُ الْمَوْلَى اور مَن یہاں پر نیچے لکھا ہے استنقضہ کمانا کہتا ہے انجی 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 ان کا مانا کہتا ہے نجات دینا انقضہ استنقضہ یہ سارے کلماتیں دیکھیں تو وَأَسْتَنْقِزُ الْمَوْلَى مولا کی جمعہ موالی اس کے موالی مرد یہاں پر ہے چچازات بھائی اور میں چچازات بھائی کو بچاتا ہوں اس کو نجات دلاتا ہوں من الامری مصیبت سے امرس مراد یہاں پر معاملہ ہے مصیبت پریشانے تو میں اپنے چچازات بھائی کو مصیبت سے پریشانے سے نجات دلاتا ہوں بعدما یزلو ما یہاں پر مزدریہ ہے بعد یہاں پر مزدریہ اور ماں مزدریہ اور پر ماں بعد کو مزدر بنائے گا اور وہ مزدر مؤول مزدر لے ہوگا بعد کا بعدما یزلو زلہ زلو کمانے فسلنا کما زل زل یہاں پر فرمازی ہے یہاں مزارے یزلو کما زل البعیر بعیر کمانے اونٹ آنی دحزی اور دحز کمانا ہویا یہاں پر المکانو المنزلق کہ وہ جگہ جہاں پر کیا ہے فسلہ جائے اسے کو کہتے ہیں دحز تو منزلیر میں کوئی کہیں گے المزلق الدحز المکانو المزلقو یہاں پر نچے دیا ہوا ہے المکان چھوڑا ساگر تکرہ ہوگا المکانو المزلق مکانو معنی جائے المزلق ازلق یزلق ازلاق ازلاقا پر فالس ہے اس کا معنی ہوتا ہے فسلانا انزلقا معنی ہو جائے گا فسلنا کہیں اسے کسی جگہ سے تو المکان المزلق وہ جگہ جب صرف چلا جائے تو وہ جگہ پھسلا دے آنے کو اس پر گر جائے پھسل کر کے تو اگر کہ میں چچزاد بھائی کو بچاتا ہوں مصیبت سے بعد اس کے کی وہ پھسل جاتا ہے جیسے کی اونٹ پھسلن والی جگہ پر پھسل کر کے گر جاتا ہے یعنی کی پریشانی میں واقع ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس کو پریشانی سے بچاتا ہوں اس کی مدد کرتا ہوں اسی پر اکتفا کرتے ہیں سلام علیکم